جبا جس خلقی ارجو سمان پاک پروردگار عالم نے کہ ایک سال کے بعد اس ممبر رسول پہ کچھ کرنے وہ مزید آفلوں کو سننے کی توفیق بخشی بادیاں دا ہمارے رشت و ہدایت کیلئے اللہ رب العالمین مقتدہ حالق کے مطابق انبیاء اکرام کو محوظ کرتے ہیں جن میں سے ہمارے آخر نبی سرور کائنات فخر دو جہا رحمت للعالمین سید المرسلین خاتب النبین عبداللہ کے لکھتے جگر آمنا کے نور نظر احمد مجتبا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر صدا صدرد و قامل ناظر و آمین اللہم سل و بارک اللہ عزیزان اکرامی قرآن مقدس دو جہاں سے دو آیت کریمہ اور دو حدیث نبیویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دعا شعار جو آپ لوگوں کے سامنے پیش خدمت کے گئی ہے اللہ سے دعا ہوں کہ اللہ ہمیں کہنے اور عمل کرنے اور اللہ آپ لوگوں کو سننے اور عمل کرنے کی توفیق دا فرمایا آمین عزیزان اکرامی یہ فطری بات ہے اور یہ فطرت ہے انسان کی کہ کوئی کچھ کرتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے مطلب ہوتا ہے جیسے کہ کوئی زمین خریدتے ہیں مکانات خریدتے ہیں ٹوویلر فورویلر خریدتے ہیں تو اس کا ایک مقصد ہوتا ہے حتیٰ کہ گھر میں کھانا سالن جو بناتے ہیں اس کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے ہم و آپ کو جو پیدا کیا کیا اس کا کوئی مقصد نہیں جسے ایک کہاوت ہے نا کہ انسان کی عمر جب پچاس اوپر یعنی ساٹھ کے قریب ہو جاتی ہے یعنی ایک بزرگ آدمی ایک بڑھا آدمی ناریل کا درخت لگاتا ہے پیڑ پودے جھاڑ لگاتا ہے تو لوگ اس سے کہتے ہیں کہ میاں آپ تو قبرستان کے قریب ہو رہے ہو یہ ناریل کا درخت جھاڑ پیڑ پودے لگا رہے ہو اس میں تو فل دس سال کے بعد آئے گا جب آپ ہندوستان چھوڑ کے قبرستان پہنچ جاؤ گے بساوقات ایسا دیکھا گیا کہ دادا زندہ ہے نانا زندہ ہے اس سے پہلے پوتا نواسہ دنیا چھوڑ کے چلا گیا لیکن ایک کہاوت ہے کہ انسان کی جب عمر ساتھ سال کے قریب ہو جاتی ہے تو یہ سوچتے ہیں کہ مرنے کے قریب ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ میاں اس میں تو دس سال کے بعد فل آئے گا تو وہ بزرگ آدمی وہ بڑھا آدمی وہ بڑھا آدمی یہ جواب دیتا ہے کہ میاں ہم مر گئے تو کیا ہوا ہماری اولاد ہے بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں پوتے ہیں پوتیاں ہیں نواسے ہیں نواسیاں ہیں یہ لوگ کھائیں گے یعنی ان کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے جو ہم آپ کو پیدا کیا کیا اس کا کوئی مقصد نہیں اس کا بھی مقصد ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنسِ اللہ لِعْبَدُونَ کہ ہم نے جنات اور انسان کو میرے عبادت کے لئے پیدا کیا پتا چل گیا معلوم ہو گیا کہ اللہ خالق ہیں ہم مخلوق ہیں اللہ نے پیدا کیا پوری دنیا کے اندر جتنی چیزوں کا اللہ رب العالمین نے پیدا کیا تخلیق کا سورت چار ہے خاکی آبی نوری ناری خاک کا معنی ہوا مٹی یعنی اولاد آدم ہم و آپ سارے انسان ہیں نمبر دو آپ یعنی پانی سے جو پانی کا جانوار مشلہ میں ڈک وغیرہ نمبر تین نور نور سے تخلیق نور سے پیدائش فرشتوں کی ہے تفسیر کا وقت نہیں ہے کیونکہ وقت بہت کم ہے نمبر چار نار آگ سے تخلیق آگ سے پیدائش جنات کیا چلیے ایک قدم اور آگے چلیے کہ دیکھئے سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے آدم اللہ نبینا علیہ السلام کو پیدا کیا آدم علیہ السلام کی نہ ماں ہے نہ باپ ہے دوسری سورت ماں ہوا علیہ السلام جو صحیح مسلم کی روایت آتی ہے کہ ان للمرات خلقت من زلی یہ جو پائیں پسلی ہے پنجری ہے اسی سے پیدا تخلیق کا سورت تو مرد ہے لیکن ان کی بھی ماں باپ نہیں نمبر تین عیسیٰ علیہ السلام ماں کا نام مریم ہے باپ نہیں نمبر چار اور انبیاء اکرام کو لے لیجے جن کے ماں باپ سارے موجود ہیں اسی طرح سورہ شورہ اگر اٹھائیں گے فارٹی ایر فارٹی نائن کے اندر تو وہاں بھی اللہ رب العالم نے چار ہی نقشہ کی چاہے کیا کہا ایک نمبر یہ ہے کہ اللہ رب العالم انگیز کو چاہتا ہے صرف وہ بیٹیاں دیتا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس بیبے کے بطن میں اس بیبے کے پیٹ میں صرف بیٹیاں ہیں یعنی اس کار کھانے سے صرف وہ بیٹیاں نکل رہی ہیں شریعت اسلامیہ میں چار تک کا پرمیشن دیا ہے نانو نف کے سارے چیزوں کی طاقت ہے وہ دوسری شادی کر لیتا ہے تیسری کرتا ہے چار چار کر لیتا ہے لیکن اللہ ان کے وہاں ایسے مار مار دیا کہ ان کے وہاں صرف بیٹیاں ہی بیٹیاں یعنی ایک بھی بیٹا نہیں نمبر دو اللہ اور رب العالمین جس کو چاہتا ہے صرف وہ بیٹے دیتا ہے گرچے آٹھ دس بارہ چودہ بیٹے ہی بیٹے ایک یہاں صرف بیٹیاں ایک یہاں صرف بیٹے نمبر تین اللہ اور رب العالمین جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے گرچے دس بیٹیاں ایک بیٹا ہو گیا تو یا یوں سوچئے کہ سات بیٹے تین بیٹیاں ملا جلال نمبر چار اللہ اور رب العالمین جس کو چاہتا ہے بانج کر دیتا ہے نرینہ اولاد کر دیتا ہے وہ ایک کے بجائے چار چار شادیاں یہاں کر لیتا ہے لیکن اللہ ایسے مار مار دیا کہ ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں کوئی بیٹا نہیں کوئی بیٹی نہیں یہ سارے کارنامے کرنے والے کون اللہ اب رہا سوال کہ جتنی مخلوقات کو اللہ اور رب العالمین نے پیدا کیا ساری مخلوقات کے اندر سب سے حسین سب سے جمیل سب سے خوبصورت کس کو بنایا آج ہاں محاف سوچتے ہوں گے نہ جانے ہیرے ہوں گے موتی ہوں گے جواہر ہوں گے نہیں انسان یہ وہی انسان جس کے بارے میں خود اللہ کہتا ہے اَلَمْنَكُلُقُمْ مِمَّا اِمَّهِلِ اے انسانوں کیا میں تمہیں حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا جو پانی تمہارے کپڑے کے اندر پہنڈ پہجے میں کے اندر لگ جاتا لنگی کے اندر لگ جاتا اعتلام ہو جاتا نائٹ سورس ہو جاتا یعنی نیند کے حالت میں برے خواب گرنے کی وجہ سے پلیدی کے عالم میں نپاکی کے عالم میں نماز پڑھانا تو دور کی بات نماز پڑھنا تو دور کی بات مسجد میں داخل ہونا تو دور کی بات آج بہت سارے مسلمان آج بہت سارے مسلمان ایسے بھی ہیں ایسے بھی ہیں کہ نپاکی کے حالت میں کھانا کھانا تو دور کی بات چائے پینا پانی پینا تم بھی گوارہ نہیں کرتا یعنی جلدی نہ لیتا اللہ نے کہا میرے بندے میں نے تم کو اسی سے پیدا کیا اور کیا کہا وجال اے میرے بندے میں نے تجھے تین تین انیروں میں پالا ایک ماں کے پیٹ کا اندھیرہ اس کے اندر ایک رہم ہے اس کا اندھیرہ نمبر تین اس کے اندر ایک بار ایک پردہ ہے جلی اس کے جلی کا اندھیرہ اے میرے بندے میں نے تجھے تین تین انیروں میں پالا اے میرے بندے سن تمہارے ماں گاجر کھایا کر رہی تھی میں اندر اندر ہونٹ بنا رہا تھا تمہارے ماں موز کھایا کر رہی تھی میں اندر اندر ہونٹ بنا رہا تھا تمہارے ماں سیب آنار انگور کھایا کر رہی تھی میں اندر اندر بیجا بنا رہا تھا تمہارے ماں ساڑ سبجیاں ترکاریاں چکن مٹن بریانی دبایا کر رہی تھی اے میرے بندے میں تمہیں بنانے میں لگا رہا تھا زالیکم اللہ ربکم لہو الملک اے میرے بندے تمہارا رگ رگا اور نس نس کا بنانے والا میں اے میرے بندے سن تمہارے ماں تمہارا باپشا نماز کے بعد کھانا کھانے کے بعد آرام کے کھر راتے لے رہے تھے آرام کے نین سو رہے تھے اے میرے بندے پر میں نہیں سو رہا تھا میں تمہیں بنانے میں لگا رہا تھا زالیکم اللہ ربکم لہو الملک میرے بندے تمہارے رگ رگ اور نس نس کا بنانے والا میں اللہ نے کہا میرے بندے اتنا ہی نہیں بلکہ رات کی تنائی میں تمہاری ماں تمہارا باپ کا ملن ہو رہا تھا نہ تمہاری ماں کو خبر نہ تمہارے باپ کو معلوم کہ عبداللہ کا کر کوئی عالم پیدا ہوگا عبدالجبار کا کر کوئی ڈاکٹر پیدا ہوں گے عبدالستار کا کر کے کوئی انجینر پیدا ہوں گے اللہ نے کہا میرے بندے میں نے اسی سے پیدا کیا اے انسانوں کیا تم پر ایک ایسا زمانہ نہ گزرا کہ خود تمہارا نام تمہاری ماں تمہارا باپ بھی لینا پسند نہیں کر رہا تھا میرے بندے میں نے تم خوصی سے پیدا کیا اور سب سے خوبصورت بنایا پوری مخلوقات کے اندر جتنی چیزوں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ساری مخلوقات کے اندر حیوانات نہ بات نہ جمعات جتنی چیزیں ہیں مخلوقات ہیں ساری مخلوقات کے اندر انسان کو سب سے حسین سب سے جمیل سب سے خوبصورت بنایا چی ہاں وہ تیسویں پارا بہت سارے لوگ سرائے تین کے نام سے جانتے ہیں بہت سارے لوگ تین و زیتون سرائے تین کے نام سے جانتے ہیں اللہ نے کیا کہا لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ جو عربی پڑھے لکھے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں یہ عربی گرامر ہے احسنو احسن میں تھا کیا تھا؟ احسنو احسنو کے وزن پر اسی تبدیل کا سگا اللہ رب العالم نے سورج بنایا کہیں بھی آسن نہیں کا آسماء بنایا آسن نہیں کا ستارے بنائے آسن نہیں کا یعنی ہیوانات نہ باتا جمادات جتنی چیزوں اللہ رب العالم نے بنایا کہیں بھی سوائے انسان کیا حسن کا سبز نہیں لیا اگر حسن کا لفظ آنی سم تبدیل کا سگا یو جو استعمال ببہار کیا تو صرف خاقی انسان کیلئے کہ لقد خلقن الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو بہترین سا چیمیں ڈالا سب سے زیادہ خوبصورت بنایا جس کی صورت بھی حسین ہو صیرت بھی حسین ہو خالقی عرض و سما نے کہا کہ اس کی تخلیق کا مقصد بھی عظیم ہے عزیزانِ گرامی لیکن ہی افسوس ہم کیسے مخلوق ہیں کہ اپنے خالق کو نہیں جانتے کبھی ہم نے سوچا کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے کہاں سے جسے ابھی سمجھانے کیلئے کوئی بڑی بات نہیں معمول ہے سب گھر میں موبائل ہے ایک موبائل لے لیجی آپ موبائل خرید کر کے لائیں دو چار مینہ جو بھی چلا بھرے کے موبائل خراب ہو گیا آپ جو ہے میکانی کے پاس لے کے گئے لائیں ایک دن چلا دوسری دن خراب پھر لے کے گئے دو گھنٹہ ٹھوہا پھر خراب اسے آنا جانا آجانا جانا اسے دس بار بار کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں موبائل کو لاسٹ وی اس موبائل کو کہیں بیچتے نہیں ہیں پریشان کرنے کی وجہ سے کیوں کہ آپ کام کے لیے لائے تھے آپ وہ جانا بار بار پریشان کرنے کی وجہ سے آپ کیا کرتے ہیں اس موبائل کو آپ کہیں بیچتے نہیں ہیں بلکہ اس کو ایسے گٹیر میں پھینک دیتے ہیں جہاں لوگ تھکنا بھی پسند نہیں کرتا لیکن اللہ کی نا فرمانی ہم آپ اتنے کر رہے ہیں لیکن اللہ پھر بھی حلا خطبہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ کا ایک نام گفار ہے معاف کرنے والا گفور ہے تو دوسرا نام رحمان بھی ہے رحم کرنے والا ہے لیکن افسوس میرے بھائی کبھی آپ نے سوچا ہم نے سوچا کہ ہاتھ کون دے سکتا پیر کون دے سکتا زبان کون دے سکتا ہے اور اس دیل و دماغ سے فیصلے جو کرتے ہیں اس کی طاقت کس نے دی تب ہی نہیں سوچا اگزامپل مثال کے طور پر وقت مختصر ہیں یوں سوچیں اور عموما ہوتا ہے کہ شادی کرنے کے بعد ایک دو تین سال کے اندر اللہ اولاد دے دیتا ہے اب پانچ سال ہو گیا شادی کر کے کوئی اولاد نہیں نہ بیٹا نہ بیٹی کوچھ بھی نہیں اب کیا کریں گے پانچ سال کے بعد چھتے سال سے یہ علاج کرواتے رہے کراتے کراتے چھیک دس سال کے بعد گیارہویں سال میں اللہ نے اولاد دے دیا بیٹا بڑا خوبصورت بیٹا عبداللہ عبدالرحمان اچھا نام رکھیں وہ بیٹا دھیرے دھیرے ایک سال کا ہو گیا آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے پانچ سال دس سال پانچ سال بیس سال کا ہو گیا آنکھ کی روشنی صحیح سلامت ہے ایک کسویں سال جب بیٹے کی عمر ہو گئی اچانک بیٹا اندھا ہو گیا نبینا ہو گیا فجر کے ٹائم میں پکارتا ہے امی بل کیا ہو بیٹے بل امی کچھ نجر نہیں آ رہا ہے ماں پریشانہ بچے کیا بات کر رہے ہیں دوڑ کر آتی ہے ماں کوئی دن کے بعد بکارتا ہے ابو جی بیٹے بلہ ابو کچھ دیکھ نہیں پا رہا ہوں باپ بھی پریشان باپ بھی آیا دیکھا تو حقیقت میں بیٹا نہیں دیکھ پا رہا ہے کیا کیا اس ویجائی نگرم کے اندر علاج کروائے کاریگرنہ رہا وشاقہ پٹنم چلے گیا اور دور دور چلے گئے کہیں کامیابی نہ ملی کسی نے کہا میاں سونا ہوں کیا کہا سونا ہوں کہ کل کپے کے اندر ایک اچھے ڈاکٹر ہیں وہ اچھا علاج کرتے ہیں چلے گئے اگر مانے جو پیسے والے تو کوئی بات نہیں نہیں تو زمین زائدات بینچ کر کے ہو اگر گریب ہیں تو چندہ اندہ کر کے وہ چلے گئے ڈاکٹر کے روبرو ہو گئے یامنہ صاحب نے ہو گئے کہاں سے آئے میاں سر میں اندر پردیس سے آیا ہوں بل ٹھیک آنا جانا کہا کراہ تمہارا کھانا پینا تمہارا علاج فری میں ڈاکٹر صاحب نے کیا کھا علاج فری میں مینیشنز دوائی جو بھی لگے گا فری میں دیا بھی آپ اچھے ہو گئے جس طرح دس سال بیس سال پندر سال پہلے دیکھ پا رہا تھے اس طرح آنگ بھوک رہا گئے تو چونکہ ڈاکٹر صاحب سے انسیت ہو گئی محبت ہو گئی تو آنے کے ٹائم کا اثر کبھی ہمارا ویجائے نگرم آنے کا اتفاق ہو پندرش آنے کا اتفاق ہو تو ہمارے گھر آئیے گا یہ میرا ایڈریس سے لے لی ٹھیک آپ آ گئے گھر آپ بیپاری تھے بیپاری کر کے تجارت کر کے یا کھیتی باری کر کے یا آٹو چلانے والے تھے آٹو چلا کر کے آئے گھر رات کے اندر نماز پڑھیں کھانا کھائیں سو گئیں وہ ڈاکٹر صاحب آپ کے ایڈریس کے مطابق رات کے اندر آئیں آپ کے گھر میں دستک دے رہے ہیں ایک بار دو بار تین بار ہونے درو جال کٹ کٹا رہا ہے جیسے کھولا جاتا ہے دیکھتا رہی تو ہی ڈاکٹر صاحب کہا سر کیسے آنا ہوا سر کیا خدمت کر سکتا ہوں سر ٹوئنٹی فورو برس یعنی چوبیس گھنٹیں آپ کے لئے تیار ہوں سر شرما آنی چاہیے حیاء آنی چاہیے جس ڈاکٹر صاحب نے جرا سامل ہم لگا دیا پٹی لگا دیا اب اس کی گرویدہ بن گئے اب اس کی فرما بردار بن گئے اور جس اللہ رب العالمین نے ہاں دیا پیر دیا زبان دیا سارے چیزوں سے نوازا اور اس اللہ کو لے ہم ایک گھنٹہ دینے کیلئے تیار نہیں تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین ہمارے آپ کے ساتھ کیا بردار کرے گا عزیزہ نگرہ میں آج بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج اللہ کی بندگی کے بجائے میں ایک جگہوں میں دیکھا اللہ اکبر ہم سے بڑی داری ہم سے اونچے کرتے موٹے تاجے قبروں کا سجدہ کرتے ہوئے دیکھا خود اپنے آج سے دیکھا عزیزہ نگرہ میں ایک چیز ہے فجر زہر اثر مغربی اس پھرج نماز کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ سنت ویتیت تحیت المسجدوں پڑھ رہے ہیں اس کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں ماں بولی نماز جس کو نعافل کرتے ہیں نفل نماز پڑھیں گے سواب ہے نہیں پڑھیں گے کوئی گناہ نہیں ہے نہیں آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کر کے کھڑے ہو گئے الحمدللہ رب العالمين سورہ فاتحہ پڑھ لے اس کے بعد اگر قرآن مجھے اچھا یاد ہے سورہ بکر علی مرآن ہماری یاسن کاب لمبیلہ میں جو چاہ سو پانس دس سورت پڑھ لیں آپ اگر آپ کیا کر رہے ہیں آمدن قصدن ارادن جان بوجھ کر کے روکو نہیں کر رہے ہیں چھوڑ دے رہے ہیں ڈائرک سجدے میں چلے جا رہے ہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی کیوں روکو چھوڑ دے رہے ہیں اچھا روکو کر رہے ہیں لیکن سجدہ چھوڑ دے رہے ہیں نماز ہوگی نہیں ہوگی اگر دونوں چھوڑ دے مطلق نماز نہیں ہوتی یہاں ایک ایسی نماز ہے کہ بے گر روکو کے بے گر سجود کہ اللہ کا نبی اسلام نے نماز قرار دیا ہے معلوم ہے کون سے نماز جنازے کی نماز صحیح بخار مسلم ترمیز آود آود نا صاحب نے آجا ساری حدیثوں کے اندر ہے اور علماء اکرام سے پوچھ لیجی آپ کی امام صاحب سے بھی پوچھ لیجی ساری حدیثوں کے اندر ہے باب و صلاة الجنائز جبکہ روکو نے سجدہ نہیں یہاں رکو کرنے سے سجدہ کرنے سے اللہ کا نبی اسلام نے روک دیا نہیں اللہ کا نبی نے روکا اللہ نے روکا دلیل مہین تکانیل ہوا انہو اللہ وحیوں یوہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد تانہ گفتے تانہ گفتے جبرائیل جبرائیل اس تانہ گفتے تانہ گفتے کردگار محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے اس وقت تک کچھ نہ بتاتے جب تلہ جبریل امین نہ کرنا بتاتا جبریل امین بھی اس تلہ کچھ نہ بتاتے جب تلہ اللہ رب العالمین جبریل امین سے نہ کرتا پتہ یہ چلا کہ اللہ جبہلہ بن سے کہتا پھر جبرہ لہ بن نبی صل اللہ علیہ وسلم صحبہ اکرام سے تو یہاں رکو کرنے سے روک دیا سجدہ کرنے سے روک دیا دلیل دلیل اس بات کی ہے کہ مردہ سامنے ہے میت سامنے ہے تم رکو نہیں کر سکتے سجدہ نہیں کر سکتے نماز بیسی احمرت والی چیز میں اللہ اللہ علیہ وسلم رکو کرنے سے روک دے سجدہ کرنے سے روک دے ایسی صورتحال میں قبروں کا سجدہ جائز ہوگا باوجود کہا جائے اے مل صاحب ہم اپنا کھاتے ہیں اپنا باپ کھاتے ہیں تمہارا کیا ہوا بھائی صاحب ہمارا ہونے جانے کا کچھ نہیں ہوگا نہیں ہوگا آپ کا جان بجھ کر کے قبروں کا سجدہ کریں گے نقصان آپ کا ہے چھوڑ دیں گے فائدہ آپ کا ہے جی ہاں قرآن مجید کے در بشمار دلیلیں ہیں سورہ مائدہ آیت نمبر ستر پہ دو پہ کیا فرمایا جو اللہ کے ساتھ شکے کرے گا فقد حرم اللہ اللہ علیہ الجنہ کیا پتا ہے فقد حرم اللہ علیہ الجنہ اللہ اس پر جنت حرام کر دیتا ہے ومعواہ النار ان کا ٹھکانان نار ہے جہنم ہے وما لز ظالمین من انصار ظالموں کے لئے کوئی معین نہیں ناصر نہیں مددگار نہیں لہا جہاں سے بھی پتا چلا کہ قبروں کا سجدہ کرنے والوں کے لئے جنت و دور کی بات جنت کی بوت خرام ہو جائے گی جنت صرف اور صرف اللہ اور آخر نبی محمد الرسول اللہ سلام کی اطاعت اتباہ پر ہے از ظالم گرامی جراب گرے با میں ہاتھ ڈال گرگے سوچے بھائی ہم کہا تھے کیسے کر کے وجود میں آئے ہمارا خالق کون مالک کون ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں از ظالم گرامی آج آنگ بند ہو جائے گی قبر کے اندر جانا پڑے گا سنان تین مزید کی روایت ہے کیا فرمایا کہ قبر آخرت کی سب سے پہلے کڑی ہے اگر قبر میں نجات مل گئی پاس ہو گئے اس کے بعد ساری جگہ میں سخت در سخت ہوتا جائے گا فیل در فیل ہوتے جائیں گے اور جس سے جہنم جانا پڑے گا اس سے کیا پتا چلا کہ قبر کی تیاری نیت ضروری ہے از ظالم گرامی آپ لوگ سن چکے ہوں گے ایک قبر کے ایسی جہاں ہے یہاں کسی کو چھوٹ کر آنے سنان نسائی کی روایت ہے ناصر الدین البانی رحمت اللہ علیہ السدیس کو صحیح کرا دی ہیں کہ کیسے صحابی رسول جن کی جنازے میں ستر ہزار فرش شامل ہوئے بوجود ان کو قبر نہیں چھوڑی حدیث کی بالا جس طرح ہے کہ ہاتھ اللہ دی تحرق اللہ علیہ السلام وفتید لہو باب السماء وشہد سبون اللہ علیہ ملائکہ لگا زمہ زمہ تنسو مہ پر جانہو ساتھ بن نمواز رجی اللہ تعالی نوکہ جب انتقال ہوتا ہے موت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاتھ اللہ دی تحرق اللہ علیہ السلام جن کی موت سے اللہ کر سبی تھر رہا ہوتا کاموڑا ڈگمگا ہوتا وفتید لہو باب السماء اسمان کے دروازے کھول دی گئے وشہد سبون اللہ فرمید الملائکہ ستر ہزار فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئیں بوجود ان کو قبر نہیں چھوڑی مٹی دینے کے بعد قبر اس طرح دبوچتی ہے اس طرح دباتی ہے واللہ تعالیٰ نہیں طالق سلفیہ کے اندر امام بحقیقہ کنگ لگتے حوالہ دیتے ہیں کہ ہر گنے گار اور نیک کار کو کیا کرتے ہیں قبر اس طرح دبوچتی ہے لیکن فرق کیا ہے جو نیک کار ہوتے ہیں ایک بار اس طرح دبوچتے کے بعد تو شادگی ہوتیاتی ہے جنت کی طرح ایک سورا کیا جاتا ہے وہی اگر جہنمی ہے تو بار 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 قبر دبوچتی ہے اس سے کیا پتا چلا کہ اتنے جلیل القدر صحابی جن کی جنازے میں ستر ہزار فرشت شامل ہوئے ان کو اگر قبر نہیں چھوڑ رہی ہے ہم آپ کس کھت کے مولی ہیں ہم آپ کو کس کھر قبر کی تیاری کرنی چاہیے ایک ہی حضرت بتا کے ختم کرتے تھا وقت تا ختم ہو گیا اززانِ گرامی صحیح مسلم باب ریا کے اندر فرمایا رضی اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العظم کل قامت کے دین نہ تمہارے شکل و صورت نہ تمہارے مال و دولت کی طرح دیکھے گا کہ بندہ تو دنیا کے اندر اتنا خوبصورت تھا اتنا خوبصورت تھا کہ تیری صورت تیرا شکل تیرا چہرہ دیکھنے کے لئے لوگ روڈوں میں سرکوں میں چوراوں میں چھتوں کے پر دیواروں کے اوپر دھوپ میں کھڑا ہو جائے کرتا تھا تو اتنا بڑا مال دار تھا گہ نہیں تا سروت بڑا روپی پیسے بڑا ساؤن پارٹی تھا کہ تو جہاں کہیں بھی جاتا ہے کہ بجائے سو سو کرسیاں لگ جاتا گھر بیٹھے بیٹھے ہالو پر تیرا سارا کام ہو جائے کرتا جہاں تیرا مقام دنیا کے اندر رہتا اللہ رب العالمین کل قرامت کے دین نہ تمہارے شکل و صورت نہ مال و دولت کی طرف دیکھے گا کیا دیکھے گا اللہ رب العالمین آپ کے ہمارے عامال کی طرف دیکھے گا نیکوں کی طرف دیکھے گا کہ میرا بندہ تو کیا کر کے آیا نمازیں پڑھا کیسی پڑھا کتنی پڑھا کتنا ذکر و آسکار کیا کتنا صدقہ و خیرات کیا کتنی قرآن کی تلاوتیں کی عزیزانِ گرامی انہی چیزوں کے طرف اللہ حرک العالم دیکھتا ہوا ہمارے آر پہت میں جنت و جہنم کا فیصلہ سنائے گا عزیزانِ گرامی اللہ نے اخل السلیم دیا ہے جرا دور سے کان میں ہاتھ رکھ کر کے گریباں میں ہاتھ رکھ کر کے کم سے کم جائزہ لیں کہ بھائی ہم کہاں تھے کیسے کر کے وجود میں آئیں ہمارا خالق کون مالک کون ہم کو کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں عزیزانِ گرامی یہ سوچ جب تلک نہیں بدلیں گے عزیزانِ گرامی آج جو مسئبت مسلمانوں پر آ رہی ہے صرف ہماری کرتود کے وجہ سے لیکن وقت تا ساتھ نہیں دیرہی اس لئے مجبور ہوں عزیزانِ گرامی